دوستو نمشکار آداب ستسری اکال نیوز کلک کے کارکرم ہفتے کی بات میں آپ کا سواگت ہے ہم آج کئی خبروں پر بات کریں گے لیکن اس وقت اپنے دیس میں جو سب سے بڑی خبر ہے اور ایسا لگتا ہے کہ ہماری سرکار وکاس کے کام کو پریگتی کے کام کو جنتہ کے عام کام کو ویروزگاری دور کرنے کو لے کر شکشہ سواستی کے چھتر میں کچھ کرنے کے بجائے صرف ایسی خبریں پیدا کرنا چاہتی ہے جس سے دیش میں حالات اور خراب ہوں تو اس وقت جو سب سے بڑی خبر ہے وہ سی اے اے اور این آر سی کو لے کر ہے جیسا ہمیشہ آپ دیکھ رہے ہیں پچھلے کئی دنوں سے یہ چل رہا ہے دیش بھر میں بھاری بیرود اور ویدیش میں بھی بھارت کی بھاری بھد کے بہت زود موڈی شاہ سرکار سی اے اے اور این آر سی کو لے کر اب بھی اپنی جد پر قائم ہے یہ مہت سنجوگ نہیں کی بھاچپا کے نیتاؤں نے الگ الگ راجیوں میں سامپردائی دھروی کرن کرنے کا ابھیان بھی اپتیز کر دیا ہے شانتی پرن پردرشن کاریوں کی خلاف ہنسا گولی کانڈ اور ٹکراؤ کا سب سے ادھیک اگر معاملہ سامنے آ رہا ہے تو وہ اتر پردیش اور کرناٹک میں ہے اور دونوں راجے سنجوگ دیکھئے کہ دونوں راجے بھاچپا شاسیت ہیں کرناٹک کے منطری سی ٹی روی صاحب ہیں ٹوریجم منسٹر ہیں ان کا کام ٹوریجم کو بڑھاوا دینا ہے لیکن انہوں نے جس طرح دیش شبیہ پھی پردرشن ہوئے ہیں جس طرح کرناٹک میں بھی پردرشن ہوئے ہیں کرناٹک میں گولی بھی چلائی گئی ہے پردرشن کاریوں پر ان کو مارا گیا ہے پولیس گولی کانٹ سے یہاں تک کی کرناٹک پولیس مینگلورو میں اسپتال میں گھس کر آنسو گیس کے گولے چھوڑتی ہوئی دیکھی گئی ہے سی سی ٹی وی کیمرے میں اسپتال کے جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے تھے اس میں بھی یہ شبیاں یہ چطر کیپچر ہوئے ہیں تو خاص کر وہاں پہ سی ٹی روی صاحب نے جو منطری ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے انہوں نے علپسنکھک ورگ کے لوگوں کو دھمکی دی کہ بہسنکھک اگر جاگ گئے تو یہاں بھی حال ویسا ہی ہوگا جیسا دو ہزار دو کے گجرات میں ہوا تھا یعنی دو ہزار دو کے گجرات کیا کیا مطلب ہے وہ یہ بتا رہے ہیں کہ اسی طرح کا قتلیام علپسنکھکوں کا کرناٹک میں بھی ہو سکتا ہے اس طرح کی انہوں نے دھمکی دی ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت شرمناک ہے اور بہت خوفناک ہے اور ابھی تک کیندر کے بڑے نیتاؤں نے جو سرکار چلا رہے ہیں جو ستہ میں بیٹھے ہیں انہوں نے اپنے بھارتی جنتہ پارٹی کے اس نیتا کے بارے میں کوئی بیان نہیں دیا ہے کوئی ڈانٹ فٹکار نہیں لگائی ہے کوئی چیتاؤنی نہیں دی گئی ہے کہ بھئی تم اگر ایسا کروگے تو تم کو ہم پارٹی سے نکال دیں گے سرکار سے نکال دیں گے ہاں بڑی جب بہت زیادہ تھو تھو ہوئی بہت زیادہ بھد جب ہونے لگی تب جا کر وہاں کے مکہ منتری نے ایک بیان جرور دیا ہے مسٹر یدروپا نے کہ منتری جی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن کیندر اس معاملے میں بلکل خاموش ہے کیندری نیترٹو پارٹی کا اس معاملے میں بلکل خاموش ہے دوستو اس بیچ ہمارے پردان منتری نارندر مودی جی کا ایک بڑا دلچسپ بیان آیا ہے وہ یہ ہے کہ دیش کے لیے جروری فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں سرکار کو ہم ان کو معلوم ہے کہ لوگوں کو ناراضگی بھی ہو رہی ہے تھوڑی بہت وہ کہتے ہیں کہ میں جانتا ہوں پر کیا کریں ستر سال کی عادت ہے لوگوں کی اتنی جلدی وہ عادت کیسے جائے گی یعنی ناراضگی کے لیے وہ لوگوں کو ہی دوستہار آ رہے ہیں اب وہ آرثی جو بدحالی دیش کی ہے اس سے لوگوں کی ناراضگی کی چرچہ کر رہے تھے یا سی اے اے اور این ار سی کو لے کر جو گھری ناراضگی ہے بڑے ورگ میں سماج کے اس کو لے کر وہ ناراضگی کی بات کر رہے تھے لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ لوگوں میں ستر سال کی جو عادت پڑی ہے دراصل وہ سمسیا ہے وہ دھیرے دھیرے جائے گی جلدی نہیں جائے گی تو کس بات کی عادت ہے ستر سال کی ستر سال کی عادت ہے لوگوں کو تھوڑا سا شانتی سے رہنے کی تھوڑا لوگتانترک ماحول چاہے جتنا بھی لوگتانترک ماحول رہا ہو میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یوروپین کنٹریز کی طرح بلکل بھارت میں کافی حد تک لوگتانترک ماحول تھا خاص کر لوگتانتر اوبے جو یورپ کے بہت آدھرش مانتے ہیں یا بہتر مانے جاتے ہیں آدھرش تو کچھ بھی نہیں ہوتا تو جو ایک عادت لوگوں کو تھی کہ امن چین کے ساتھ جندگی چل جاتی تھی بیچ بیچ میں کچھ خرافات بھی ہوتی رہتی تھی لیکن پھر بھی اس قدر برا حال نہیں ہوتا تھا کہ اتر بھارت میں ہندی ہارٹ لائنڈ میں انٹرنیٹ ویسے بند کر دیے جائیں جیسے کشمیر میں ہوتا رہا ہے لوگ کہتے تھے کشمیر کے بارے میں کہ بھارت میں اشانتی کا ستھل کےول ایک ہی ہے کشمیر اس کی تلنا دنیا کے کنفلکٹ جون جو بڑی بڑی کنفلکٹ جون مانی جاتی ہیں فلسطین ازرائیل کے بیچ جیسے ہے اسی طرح سے کشمیر کی چرچہ ہوتی تھی لیکن اب اب تو بھارت کے وہ حصے جو اپنی شانتی اور اپنے ستھرتہ کے لے جانے جاتے تھے جہاں قانون بیوستہ کا سنکٹ صرف آپرادی کھوتا تھا یعنی چھوٹے موٹے جو کرمینل گینگز ہیں یا چھوٹے 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 موٹے اپراد ہیں اس طرح کی چیزیں ہوتی تھیں اب تو حالات یہ ہیں کہ ستہ کی طرف سے کیندر کی طرف سے آدیش کساب سب کے جو ہیں آپ بند کر دیجئے ٹیلی فون انٹرنیٹ اتر پردیش میں کٹے ہوئے ہیں انٹرنیٹ سرویسز نہیں چل رہی ہیں یہ حال اس دیش کا بن گیا ہے تو آخر کس طرح کی عادت صدھارنے کی بات پردان منتری جی کہہ رہے ہیں کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انٹرنیٹ کے بغیر رہنا ہوگا کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو ایک بہت خونکھار اور لوگتانترک نرنکش محول میں رہنا پڑے گا کیا وہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس دیش کی آبادی کے ایک حصے کو ڈیٹینسن سینٹر میں جانا پڑ سکتا ہے ڈیٹینسن سینٹر میں رہنے کی لوگوں کو عادت ڈالنی چاہیے آخر کس بات کی ستر سال کی عادت سے الگ کوئی عادت اگر پکڑانی ہے اس دیش کی سرکار کو اس دیش کے لوگوں کو تو وہ کس عادت کی بات کر رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ جرور ساف ہونا چاہیے دوستو اس بیچ ہم سب جانتے ہیں کہ جو ناغرکتہ جو سنشودھن کانون ہے جو اب کانون بن چکا ہے اور نرسی کا پورے دیش میں بیرود ہو رہا ہے اب تک نو جانے کتنے سائکڑوں سائکڑوں ہزار پردرشن ہو چکے ہیں ان پردرشنوں پر جس طرح سے گولیاں چلی ہیں کئی جگہوں پر گولیاں کس نے چلائیں کب چلائیں اس کو لے کر کلیم اور کاؤنٹر کلیم ہیں لیکن اب تک پندرہ لوگوں کے مارے جانے کی خبر آ رہی ہے سربادھیک لوگ جو مارے گئے ہیں یہ گیارہ لوگوں کی سنکھیہ جو آ رہی ہے اتر پردیش سے اکیلے آ رہی ہے ہو سکتا ہے یہ سنکھیہ اور بڑھ جائے سائکڑوں لوگ حراست میں ہیں اور جو حراست میں لوگ لیے گئے ہیں ان پردرشنوں میں سب سے ادھیک کتر پردیش میں ہی ہیں اور بڑی دلچسپ بات یہ ہے آپ کو بتاؤں کہ پردرشن کاری بلکل شانتی پرون رہے ہیں کہیں انہوں نے وائلنس نہیں کیا ہے جن لوگوں نے وائلنس کیا ہے خاص کر بنگال میں کچھ لوگ جنہوں نے وائلنس پردرشن کے دوران کیے وہ ان کو پکڑا گیا ان کو ڈیٹیکٹ کیا گیا اور پایا گیا کہ وہ چھے یا سات وہ ہے بھارتی جنتہ پارٹی سے اسوسیئیٹڈ لوگ ہیں طرف سے جاری جو بیان تھا اس میں کہا گیا ہے اور دیش کے سمست میڈیا میں سمست اخفاروں میں ٹیلیویزن چیلنوں میں بھی یہ بات آئی ہے اتر پردیش کے بارے میں ہم ایسا کوئی دعویٰ نہیں کر سکتے یا ایسی کوئی ہمارے پاس سوچنا نہیں ہے کہ لخنو شہر میں جو پچھلے دو دن پہلے جس طرح کا وہاں پر ایک تکرا ہوا توڑ پھوڑ ہوئی ہنسہ ہوئی اس کے پیچھے کون لوگ تھے لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس دن جو لخنو میں پردرشن ہوا اور جو توڑ پھوڑ ٹکراو اور ہنسہ کا ماحول دیکھا گیا اس میں جو پردرشن کاریوں کے پیچھے جو سنگٹھن کام کر رہے تھے جو آیوجک تھے ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ان کے لوگ نہیں تھے بلکہ اس توڑ پھوڑ ٹکراو کے کارن وہ اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے جب دیکھا کہ اگر سرکار کوئی کمیشن نہیں بناتی ہے تو دیش کی سروچ عدالت کو ضرور انشیئیٹ کرنا چاہیے ایک پرکریا جس سے کی دیش بھر میں جو شانتپور پردرشن تھے ان پر کس طرح سے گولی کانڈ کیسے ہو گئے کیسے اٹیک کیے گئے کیسے توڑ پھوڑ ہوئی ہنسہ ہوئی تو کیوں ہوئی کن لوگوں کے دوارہ ہوئی اس کا بھی مجھے لگتا ہے کہ اس کی پرتال ہونی چاہیے سچ سامنے لائے جانا چاہیے دوستو اس سے جوڑی ایک اور بات میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس بیچ میں دیش کے انیک حصوں سے جو اب تک جنہوں نے گھوشت نہیں کیا تھا اس طرح کے اپنے فیصلوں کے بارے میں ان کے بھی ویرود کے فیصلے آ رہے ہیں اکال تخت جو سکھوں کا سب سے بڑا دھارمک جو تخت مانا جاتا ہے اس نے بھی ناغرکتہ کہ جو قانون میں سنشودن کیا گیا ہے اس سے اسامتی جتادی ہے اور اس کے سنبھاؤتہ اس کے دباؤ میں شیرومنی اکالی دل جو لمبے سمجھ تک وہاں پر ستہ میں رہا ہے ان دنوں پنجاب میں اپوزیشن پارٹی ہے مین اپوزیشن پارٹی اور کیندر کی جو انڈی اے سرکار ہے نیرندر مودی جی کی اگوائی والی اس کا ایک کانسٹیونٹ ہے اس شیرومنی اکالی دل نے بھی اب ویروض کرنا سرو کر دیا ہے خاص کر ان آرسی کا اس نے جم کر ویروض کیا ہے اور اس نے لوگ سوا میں اور راج سوا میں جو اس کے نمائندوں نے سپورٹ کیا تھا ناغرکتہ سنشودن ادریم کا اس پر بھی اسامتی کے سر اس کے سنائی پڑھے لگے ہیں ان آرسی کے ویروض میں جنتا دل یو نیتیس کمار ان کی جو پارٹی سنسط کے دونوں صدروں میں جو سرکار کے ساتھ تھی اب وہ گھوم کر کہہ رہی ہے کہ نئی صاحب اور سب تو ٹھیک لیکن ہم ان آرسی کے ساتھ نہیں رہیں گے ان آرسی کو ہم لاغو نہیں کریں گے ہم سب جانتے ہیں کہ اپوزیشن کی جو سرکاریں ہیں خاص کر جو کانگریس سی پی آئی ایم یعنی لیفٹ فرنٹ کی جو کئرلا کی سرکار ہے کانگریس کی جو سرکاریں ہیں کئی پردیشوں میں چھتیس گھڑ مرد پردیش وغیرہ اس کے علاوہ بنگال کی جو ترینبول کانگریس کی سرکار ہے سب نے این آرسی کو اپنے اپنے سٹیٹ میں لاغو کرنے سے ساف انکار کر دیا ہے دوستو ایک اور گھٹنا گھٹی ہے اس بیچ میں اسی این آرسی اور ناغرکتہ سنشودن ادریم سے جوڑی کی ودیش منتری اس جیسنکر اندینو امریکہ کی آترہ پر ہے اور وہاں پہ جو بھارت کی بھد پیٹی ہے بھارت سرکار کی موجودہ نیتیوں کے چلتے وہ میں سمجھتا ہوں کہ انپریسیڈنٹڈ ہے امریکی کانگریس کے ورشت سدسیوں کی ودیش ماملوں کی ایک سمیتی ہے اس کے ساتھ اس جیسنکر کو اپنی بیٹھک رد کرنی پڑی کیونکہ ودیش منتری نے یہ شرط رکھی کہ سمیتی کی سدسیہ پرمیلا جائی پال اگر رہیں گی تو سمیتی میں ان کا آنا اچھت نہیں ہوگا انہوں نے کہا کہ ان کو سمیتی کے اس میٹنگ سے باہر رکھا جائے لیکن سمیتی نے ایک سور سے ہمارے ودیش منتری کی اس مانگ کو ٹھکرا دیا کیوں ٹھکرایا کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر بھارت کی سرکار کے جو نمائندے ہیں ودیش منتری کے روپ میں جو ہمارے بیچ آ رہے ہیں اگر ان سے ہم وہاں کے کشمیر کے معاملے کو ناغرکتہ سنشودھن ادھنیم کے معاملے کو اگر ہم نہیں ڈسکس کر سکتے تو پھر اس طرح کی یہ کیسے ہو سکتا ہے پھر وہ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ چونکہ پربیلا جائی پال اس طرح کے معاملوں کو وہاں کی سنسد میں اٹھاتی رہی ہیں اس لیے ان کو وہاں نہ لائے جائے میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کے اور لوگ تانترک آچران سے بھارت کی شبی نشچت روپ سے دھومیل ہوتی ہے اور اس طرح کا برطاو نہیں کیا جانا چاہیے دنیا کے تمام منچوں پر اس طرح کے جو برطاو ہیں یہ اسرائیل جیسے دیس اگر کریں تو بات سمجھ میں آتی ہے لیکن بھارت جیسے ایک ملک کو اس طرح کا بیوہار نہیں کرنا چاہیے اگر کوئی سوال اٹھاتا ہے آپ بھارت کی طرف سے اپنی بات رکھیے وہ بات صحیح ہو غلط ہو وہ ایک الگ مددہ ہے تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ہماری سرکار کی وجہ سے راستری چھوی جو ہماری پرحابیت ہو رہی ہے ابھی دیشوں میں اس کا ایک تاجہ ماملہ ہے دنیا کے انیک دیش ناغرکتہ سنشودھن ادنیم پر جو سوال بھارت کی جنتہ کے ایک بڑے حصے سے اٹھائے جا رہے ہیں ان کے پکش میں ہیں پوری دنیا میں اس کی آلوشنہ ہو رہی ہے کہ آپ ایک لوگتانترک ملک ہونے کے ناتے اپنے ملک کے کچھ ایک لوگوں کو آپ کیسے بیوید کر سکتے ہیں ان کے ساتھ آپ اس طرح کا آچھنگ کیسے کر سکتے ہیں دوستو اس مددے پر ہمارا جو ایک بہت مہتپون جو بات میں کہنا چاہتا ہوں جو اس کبرز اس کبرز کو لے کر جو ہماری ٹپ پڑی ہے اس کا آخری بندو ہے کہ جس طرح پردرشن کاری پورے دیش میں اپنی آواز بلند کر رہے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اس سرکار کے تمام منتری اور تمام بڑے نیتہ الگ الگ سروع میں بولنا شروع کر دیا ہیں پارٹی کے جو کاریکاری ادھیاکش ہیں جہ پرکاش نڈا صاحب جاوڑ ایکر صاحب جو دیش کے بہت ہی مہتپون منتری ہیں نکوی صاحب جو جاہر ہے بہت مہتپون منتری ہیں اتر پردیش سے آتے ہیں کرشنا ریڈی جو گریہ راجے منتری ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کے جنرل سیکرٹری رام مادھو ان جیسے نیتاؤں نے الگ الگ سروع میں نرسی کو لے کر بیان دیے ہیں حال میں اور نرسی پر اب ان کا کیا کہنا ہے کہ نرسی کو لے کر ابھی چھنٹا کیوں نرسی تو ابھی نہیں آنے جا رہی ہے لیکن کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ نرسی نہیں آئے گی نرسی جو فیل کر گئی نرسی جو نرر تھک ہے نرسی جو خطرناک ہے نرسی جو پوری جنتہ کو تباہ کرنے کا ایک جریہ ہے وہ ہم نہیں لائیں گے یہ بات کوئی نہیں کہہ رہا ہے اور ہمارے گریہ منتری عمید شاہ صاحب ڈنکے کی چوٹ پر آن ریکارڈ کہہ چکے ہیں سنسد میں سنسد کے باہر بھی کہ پہلے قیب آئے گا اس کے بعد نرسی آئے گی نرسی پورے دیش کے لیے آئے گی اور سم میں جس نرسی کا نتیجہ اب سرکار نہیں مان رہی ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں بھی ہم پھر لائیں گے تو یہ بات ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سرکار نے بلکل ساپ کر دیا ہے کہ لوگتانترک ویرود شانتپون ویرود کے باوزود وہ سی اے اے اور نرسی پر اس کا مزاج اس کا نجریہ اس کی جد بلکل ابھی بدلی نہیں ہے وہ اپنی جد پر قائم ہے عمید شاہ صاحب نے پہلے جتنی باتیں کہیں ہیں اس سے یہ سرکار کہیں بھی ایک ایک انچ بھی پیچھے نہیں ہٹی ہے یہ صرف جو ہے بیانبازیاں ہیں جو نیتاؤں کی طرف سے آ رہی ہیں اور دوستو اس بیچ میں بہت سارے دلیت آدیواسی سماج کے لوگ سنکھکوں کے ساتھ سیبل سوسائیٹی کے ساتھ پولیٹیکل پارٹیز کے لوگ جو پارٹسپیٹ کر رہا ہے ان پردرشنوں میں ان کے ساتھ مل گئے ہیں دلیت آدیواسی سماج کے لوگ کیونکہ ان کا یہ ڈر ہے کہ بھارت کے اس حصے میں جو ہندی ہارٹ لینڈ ہے اور خاص کر مدی بھارت کا حصہ ہے یہاں تو آدیواسی چھتروں میں کوئی انر لائن پرمٹ جیسی بھی بیوستہ نہیں ہے اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا کہ دلیت آدیواسیوں کی گریب جو لوگ ہیں جن کے پاس واقعی دستاویج نہیں ہوتے ہیں جن کے پاس انر سی میں اپنے کو عدقیت ناغریک بتانے کے لئے کاغج پتر وہ کہاں سے لائیں گے ان کے پاس تو جھوپڑی ہوتی ہے اور حال کے دنوں میں جو ووٹنگ کا کارڈ بنا ہے ریکشن کمیشن کا اس کے علاوہ ان کے پاس بہت ساری بہت کم چیزیں ہوتی ہیں ان کے پاس راشن کارڈ ہوتا ہے اس کے علاوہ چھوٹے موٹے اور جمین وغیرہ کے کچھ کاغذات ہو سکتے ہیں ان کا یہ ڈر اب بڑھتا جا رہا ہے کہ کہیں انر سی اس سرکار دوارہ چھڑا گیا گریبوں کی جمین جائدات چھیننے کا بھیان تو نہیں ہے کہیں یہ کارپوریٹ کو گریبوں کی جمین بانٹنے کا ان پر قبضہ دلانے کا بڑے لوگوں کو امیر لوگوں کو کلین لوگوں کو یہ جمین جائدات جن لوگوں کے پاس دفتاویز نہیں ہیں جن کے پاس کاغذات نہیں ہیں جن کے پاس وکیل نہیں ہوں گے جن کے پاس بڑے طور طریقے نہیں ہوں گے اپنی بات کہنے کا کیا ان کو ان کو جمین جائدات سے ونچت کرنے کا ایک یہ شڑینتر تو نہیں ہے اینار سی تو یہ باتیں آج کے تاریخ میں ہم اینار سی کو لے کر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتے تھے جو اس سمیہ دیش کی بہت مہتپونت خبر بنی ہوئی تھی دوستو اس سے جڑی ایک اور بھی خبر ہے کہ کیرل کی سرکار نے جو پنڈری ویزین کی سرکار نے NPR یعنی نیشنل پاپولیشن رجسٹر کا کام اپنے راجے میں روک دیا ہے لوگ شانتی اور بیوستہ کے حط میں کیرل کی سرکار نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ لوگوں کے دماغ میں کیرل میں بھی ایک بڑا سوال ہے کہ نیشنل جو پاپولیشن رجسٹر ہے وہ NRC سے لنکٹ ہے اور کہیں نہ کہیں NPR کو اس لیے سرکار پہلے امپلیمنٹ کر دینا چاہتی ہے تاکہ وہ اس کا وہ NRC میں اور پھر CAA میں استعمال کر سکے اس پر جو آج اخواروں میں چھپی خبر ہے 21 تاریخ کو اس خبر میں صاف پنڈری ویزین سرکار نے کہا ہے کہ ان کی سرکار اپنے راجے میں CAA A اور NRC کو کسی بھی قیمت پر لاغو کرنے کے حق میں نہیں ہے سیدھانتی روپ سے وہ اسے غلط مانتے ہیں اس سے اسامتی وہ جاہد کر چکے ہیں ہر منچ پر اس لیے وہ NPR کا کام بھی روک رہے ہیں آپ سب جانتے ہیں کہ NPR اپریل سے 2020 سے پورے دیش میں لانچ کیا جا رہا ہے لاغو کیا جا رہا ہے ایسے میں کیرل سرکار کا یہ فیصلہ بہت مہتپون ہے اس کے پہلے بنگال سرکار فیصلہ لے چکی ہے کہ وہ بھی NPR کا کوئی کام کوئی تیاری کا کام اس نے بھی روک دیا ہے تو یہ مہتپون گھٹنا کرم ہیں جو جڑے ہوئے ہیں سرکار کے تاجہ قدموں سے اس کا ایک طرح سے ریاکشن ہے اور دوستو ہماری جو تیسری خبر ہے وہ جھارکھنڈ کی ہے جھارکھنڈ میں بیس تاریخ کو چناؤ کا جو آخری چہرن ہے وہ پورا ہو گیا تیس تاریخ کو نتیجے آئیں گے ہماری جوتس میں بھاوشیبانی میں اور ایک جٹ پول میں کوئی آستہ نہیں ہے پر ستہ روڑ دل کے جو راگ درباری بھی ہیں یعنی گودی میڈیا جسے آپ کہتے ہیں اس بار اسے ہارا بتا رہے ہیں اسے بتا رہے ہیں کی بھارتی جنتہ پارٹی کی حالت جھارکھنڈ میں بہت خراب ہے یہ ایک جٹ پول والے کہہ رہے ہیں میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ ایک جٹ پول یا پول جو سروے کیے جاتے ہیں اوپینین پول ان میں میری نیجی طور پر کوئی آستہ نہیں ہے اور ہم اس طرح کے کسی بھی سروے کو ادھکرت نہیں بتا سکتے لیکن یہ جتنے سروےر ہیں لگ بھگ سبھی مان کر چل رہے ہیں دوستو جھارکھنڈ میں کل ملا کر ایک 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 سرکار پچھلی بار بنائی تھی پانچ سال پہلے اس بار بھارتی جنتہ پارٹی کی سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ انہیں الائی بھی نہیں ملے اس چناؤ میں اور پارٹی کے اندر بھی بہت سارے لوگ بگاوت پر اتارو ہو گئے کئی منتری بھی اندر اندر چناؤ میں اپنی پارٹی کے خلاف کام کر رہے تھے اور ایک مہت پر منتری سرجیور آئے تو مکھے منتری کے خلاف ہی چناؤ لڑ گئے جو وہاں پر رغبر داس مکھے منتری ہیں تو حالات جو ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے واقعی اس چناؤ میں ڈاما ڈول ہیں لیکن پردان منتری موڈی کری منتری عمیش رکش منتری راج ناج سنگ تمام جتنے ٹاپ لیڈر ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے اور ریس کی پوری بٹالین اس چناؤ میں دو چرنوں کے بعد اس نے ید دستر پر کام کیا ہے انتیم چرن کے چناؤ میں جو جھار خند کے اخواروں میں شپی خبر ہے پتہ یہ چلا ہے کہ کئی کئی ہیلیکاپٹر گھوم رہے تھے پتہ نہیں چناؤ آیو کے آبزرور کیا کر رہے تھے لیکن پورے جھار خند کے سولہ نیرواشن چھتروں کو جہاں انتیم چرن میں مددان ہوا ایسا لگتا تھا کہ چاروں طرف ہیلیکاپٹر گھوم رہے ہیں تو اتنی شدت کے ساتھ چناؤ لڑا گیا انتیم چرن کا شاید کچھ یہ سمجھا گیا ہوگا ہے پیچھے جو چرن پورے ہوئے ہیں اگر ان میں کوئی کمی رہ گئی تو اس کمی کو اس بار کے فیس سے ایڈجسٹ کیا جا سکے تو یہ جھار کھنڈ کے چناؤ کا جو مسئلہ ہے وہ بہت دلچسپ ہو گیا ہے کیونکہ سی اے اور اینار سی کے کارن بھارتی جنتہ پارٹی کو لگتا ہے کہ اگر وہ چناؤ ہار گئی جھار کاری ایکشن ہے اور اس سے اینار سی کو ایگزیکیوٹ کرنے میں ایمپلیمنٹ کرنے میں اس کے سامنے ایک گمبیر چناؤتی ہوگی موڈی سرکار کی لوکپریتہ کو بھی آنکھنے میں ایک طرح سے اس کو ایک ماندنڈ کے روپ میں لیا جائے گا تو یہ مشکلات یہ جو چیلنجز ہیں اس کے نتیجہ تیس تاریخ کو پائیں گے تب تک کے لیے دوستو نمشکار آداب ستھ سریع کال